انسٹیٹوٹ آف منجمنٹ ان ٹیکنالوجی میں سن پولیس ایف ایف ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس کے زیرے انتظام تین مارچ کو ایک تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب آنمی یوم خواتین کے حوالے سے تھی جس میں شہر کے سیویل سوسائیٹی کی معزز خواتین نے اظہار خیال کیا تقریب خواتین کے حوالے سے مسائل اور ان کے حقوق زیرے بحث آئے خواتین کو ملنے والے معاشی مواقع کے حوالے سے خاتون مہر نے کہا کہ وسائل مواقع اور خدمات تک مساوی رسائی اور ان پر کنٹرول خواتین کا بنیادی حق ہے معاشر میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقتماد کیے جانے چاہیے کہ خواتین کو وسائل اور دیگر سماجی خدمات یقصہ طور پر میلسر ہوں اور انہیں اپنے معاشی اور سماجی حقوق سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہونے میں جو رکاوٹے درپیش ہیں انہیں یقصر ختم ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں سیو قاوش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ایک اور خاتون مکرر کا کہنا تھا کہ معاشر میں تمام سطحوں پر ہر طرح کے بیجان تناسیات اور بہرانوں سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو سنفی بنیاد پر بیجا تشدد سے محصر تحفظ پر اہم کیا جائے اور انہیں جس امتیازی سلوک کا سامنا رہتا ہے اس کے برخلاف اور خواتین کے حمایت میں قانون اور عملی طور پر عمل درامت کے لیے ساز کر موحول مہیا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے اور اس سلسلے میں ریاست اور دیگر اداروں کے ساتھ مشاورت سے زندگی قوانین کے خاتمے پر کام کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ قابل عمل طریقوں کی نشان دہی ان کے فروغ اور خیالات کا تبادلہ بھی کارامت ثابت ہوگا تقریب میں آزادی سے محروم خواتین اور لڑکیوں کے مسائل جن میں مختلف قسم کی پابندیاں شامل ہیں بھی زیرے موضوع رہیں جن میں خاص طور سے خواتین کی ذاتی آزادی میں مداخلت یا کچھ گیر ریاستی اناثر کی جانب سے ان کی مقرر کردہ سنفی کردار پر اسرار کی صورت میں ریاست کا کردار بنیادی موز تھے تقریب میں شریعت ایک اور مقرر کا کہنا تھا کہ سنفی بنیادوں پر تقسیم، نائنصافی پر مبنی سماجی اصول، دکیانوسی تصورات، معاشی محرومی اور بیجا تشدد اور تنازیات خواتین کی آزادی سے محرومی کی بنیادی وجوہات ہیں تقریب کے آخر میں تقریب کی میزبان نے مقررین میں سن پولیس افیم ایٹی ایٹ پوائن سکس کی جانب سے سونی اور سیٹیفیکیشن تقسیم کیے اور تقریب میں شریعت مہمانہ نے گرامی کا شکریہ ادا کیا